اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ حریصے ہیں ابھی میرے آفس جانے کا ٹائم ہو گیا ہے آج میری کچھ طبیعت ٹھیک ہے آلدو کے آواز میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آواز ذرا خراب ہے لیکن طبیعت میری ٹھیک ہے آج کل کی نسبت بہت بہتر ہے تو دیکھیں ماس میں نے لے لیا ہے لیلی اب ماس پہنا پڑے گا کیونکہ شاید کوویٹ کا کوئی ویریانٹ آیا ہوا ہے تو جس کی وجہ سے لوگ یہاں بیمار ہو رہے ہیں تو ماہ کو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ماہ ابھی سو رہی ہے میں ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ماہ سو رہی ہے سمائل دے رہی ہے ماہ بھائے بھائے میں آفس جا رہوں چلے جاؤں آفس چلے یہ ابھی ناشتہ کر کے اپنا ناشتہ جو اس کا ہے وہ کیا ہے اور ابھی یہ سو رہی ہے یہ دیکھیں چیلے ابھی آفیس جاتے ہیں اور پھر آپ کو آج سارے دن کی ایکٹیوٹیز دکھاتے ہیں تو دوستو ابھی میں آفیس پہنچ چکا ہوں یہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے ایکزیم ہو گئے ہیں اور آج کر لیکچرز ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیکچر پرویشن کے لیے عام طور پہ بکس میں فالو کرتا ہوں تو ابھی میں کچھ لیکچر تیار کروں گا کچھ آفیس کے کام کروں گا اور پھر آپ سے ملتے ہیں تو دوستو میں آفیس سے گھر آ گیا تھا اور ماہا میرے ساتھ کھیل رہی ہے ابھی ماہاں ہیلو بول دو سب کو اسلام کر دو ہیلو ہیلو بول دو آج ایک ماہا کے ساتھ اشو ہوا وہ یہ کہ ماہا نے نیچے سے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی آپ کو پتہ ہے یہ کرولنگ کرتی ہے آپ کو گئی دفعہ ویڈیو میں بھی دکھایا ہے تو اس نے کوئی کاغذ یا کوئی چیز مو میں ڈال لی تو اس کی وجہ سے ہم کافی پریشان ہوئے ہم نے جو ہے پھر میڈیکل سینٹر لے کے گئے ماہا کو تو انہوں نے سب اکسیجن وغیرہ چیک کی تو سب ٹھیک تھا نارمل تھا بس وہ چیز کوئی کھا گئی ہے پیج تھا یا کاغذ تھا تو ہم نے انگلی بھی ڈالی حالک میں جیسے انگلی ڈالتے ہیں وہ ڈالی لیکن وہ چیز کھا چکی تھی تو پھر ہم بڑی امرجنسی میں ہمارا جو نرس کا ہے میڈیکل سینٹر وہاں لے کر گئے تو انہوں نے بس کہا کہ سب ٹھیک ہے سب چیک اپ کیا تو ٹھیک ہے تو ہم بڑے پریشان ہوئے آج دوپیر کو جب میں آفس سے آیا تھا بچوں کو لینے سکول سے لے کے گھر چھوڑتا ہوں نماز گھر میں پڑھتا ہوں تو اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا تو ابھی یہ میرے ساتھ کھیل رہی ہے ماں ابھی ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو یہ تو ہماری بہت پیاری بیٹی ہے بہت پیاری بیٹی ہے تو یہ دوستو آج کا واقعہ ہوا ہے اس سے آپ بھی سیکھیں کہ بچوں یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نو ماہ کے چھے سے نو ماہ کے بچے جو ہوتے یہ کچھ بھی دیں اس کو موں میں ڈال لیتے ہیں جو کاغس پڑا ہوگا کوئی نیچے چیز پڑھی ہوگی وہ سب موں میں ڈال لیں گے تو دوستو یہاں پر میں اپنی دوسری بیٹی سے آپ کو ملوا ہوں علینا سے آج وہ تیار ہے تو یہ دیکھیں جی علینا تیار ہے تو علینا کہاں جا رہی ہو آپ برڈے پہ جا رہی ہو کس کی برڈے ہے دوست کی دوست کی اچھا کب ہے برڈے آج کتنے بجے فائیو اکلاک فائیو اکلاک ہے رمضان میں اچھا چلیں یہ دیکھیں جی یہ تیار ہے یہ اس کا ڈریس ہے تو دوستو چھے بچ کے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور تقریبا پندرہ منٹ رہ گئے ہیں افتاری ہونے میں اور ابھی موسم آپ دیکھیں آج بھی کچھ بادل بنے ہوئے مسرسل کوئی تین چار دن سے بادل بارش اور دھوپ نکلی ہوئی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل بنے ہوئے اور بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں ماہ میرے ساتھ ہے ابھی اس کو سلانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ ابھی سوری نہیں ہے تو ماہا کیسی ہو کیسی ہو ٹھیک ہو اوہ یہ دیکھو جوسنی گرا دی اس نے یہ کیا کیا آپ نے کیا 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 ماہا نے آج پریشان کر دیا تھا آپ کو میں نے پہلے بتایا اس نے کوئی چیز نیچے سے اٹھا کے کھائی اور آج ہمیں بھاگ کے ایمیجنسی میں میڈیکل میں یہاں نس کا جو میڈیکل سینٹر ہے وہاں لے جانا پڑا ابھی ٹھیک ہے دلکل کچھ بھی نہیں کیا کیا تھا آپ نے کیا کیا تھا بابا 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 کرتی ہو باری بیٹی ہے میری بابا کرتی ہو ہاں چلو آو تو دوستو یہاں پر میں آج آپ کو افطاری دکھاؤں آج کی افطاری بلیک چنہ چاٹ فروٹ چاٹ اور یہ کلب سینڈوچز ہیں گھر کے بنے ہوئے ہیں کلب سینڈوچز اور یہ کچھنار ہے کچھنار اور چکن کے پیسز ہیں تو ابھی بیگم صاحبہ یہی کہہ رہی تھی کہ بائیس روزیں ہیں اور تئیس روزیں ہیں ہم نے تئیس ڈشز بنائی ہیں بیگم صاحبہ نے بلکل صحیح بات ہے تو دوستو یہ دیکھیں علینا بھی آگئی ہے برڈے ہٹینڈ کر کے یہاں پر نیبر کے گھر گئی تھی تو کیسا رہا علینا آپ کا اچھا رہا کیا کچھ تھا کھانے میں پیزا پیزا پانی اور پاستا اور لیز اور کیک ہلسا کیک اچھا کتنے لوگ تھے ادھر تھے ایٹ ایٹ لوگ اچھا یہ بلون ساتھ دی ہیں آپ کو اور کیا دیا ہے گوڈی بیگ اچھا تو دوستو ابھی یہاں پر افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے اور بیگم صاحبہ یہ بھی ابھی لے آئی تھی یہ ایگ ہے ایگ ہے اور یہ آج آلو کے پکوڑے ہیں اور ساتھ انہوں نے اپنی روٹی بھی لے آئے ہیں روٹی بیگم صاحبہ کھاتی ہیں میں تو صرف چارٹ اور یہ فروٹ چارٹ کھاتا ہوں that's enough for me تو یہ جو ہے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا سالن ہے بڑا چھا یہ بنا ہوا ہے تو یہی پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ دوستو ابھی میں آپ کو اپنی دوسری بیٹی سے ملوا ہوں ماہا ماہا کہے گیا ہوں